بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایڈیوکیشن نیوز ناظرین وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امتعانات شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ امتعانات کب ہوں گے اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ درجہ کتب کے امتعانات جو ہوں گے وہ تیس جنوری سے شروع ہوں گے جو پانچ فروری تک جاری رہیں گے اس کے ساتھ شعبہ حفظ کے امتعانات جو ہیں وہ بائیس جنوری سے شروع ہوں گے پورے ملک میں مجموعی طور پر پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار چھے سو نوازی طلبہ و طالبات کے امتعانات ہوں گے کل یہ پانچ لاکھ نوے ہزار کے قریب یہ تعداد ہے جن کے امتعانات ہوں گے ملک بر میں اور ان میں ایک لاکھ دو ہزار کے قریب حفاظ ہیں جنہوں نے قرآن قریب حفظ کیا ہے ان کے امتعانات ہوں گے اور اٹھتیس ہزار ایک سو چوبیس جو ہے وہ اس سال عالم اور عالمہ بنیں گے ٹوٹل اور ان میں چھہ سٹھ ہزار کا اضافہ ہوا ہے گزشتہ برس کی نسبت اس سال جو ہے وہ استعداد میں جنہیں کہ آخری سال جو طلبہ جو ہے وہ امتعانات دیں گے آخری سال کا چاہے وہ بنات کہوں یا بنین کہوں ان میں چھہ سٹھ ہزار کا ایک سال میں اضافہ ہوا ہے کل ان کے لیے تین ہزار دو سو ساتھ امتعانی مراکز بنائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان امتعانی مراکز میں یعنی کہ تین ہزار دو سو امتعانی مراکز میں کل انیس ہزار کے قریب جو ہے وہ نگران امتعانی عملہ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے اور یہ امتعانات جو ہے یہ شیڈول کے مطابق تو شروع ہونے تھے یعنی کہ تیس جنوری کو اب شروع ہو رہے ہیں تو یہ فروری میں شروع ہونے تھے دس فروری کو رکھے گئے تھے لیکن چونکہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تھی اس کو پوسپون تو ظاہر ہے وفاقل مدارس کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا تھا پھر ان وفاقل مدارس الاربیہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دس روز قبل یہ امتعانات انشیئٹ کرتے ہیں تو یوں تیس جنوری کو یہ امتعانات دس روز قبل کر لیے گئے تھے اب مجموعی طور پر بارہ ہزار نو سو سترہ طلبہ جو ہیں وہ سند فراغت حاصل کریں گے یعنی کہ عالم بن کر اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پچیس ہزار دو سو تیس خواتین جو ہیں طالبات جو ہیں وہ عالمہ بن کر کے اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں گے یوں ٹوٹل ایک لاکھ ایک ہزار آٹھ سو اٹیس بچے جو ہیں یہ قرآن کریم اپنے سینوں میں محفوظ کر کے اس معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں گے پھر اس کے بعد یہ درجہ کتب میں بھی جائیں گے اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیل ہیں کل پاکستان میں کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں کس قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں نگران عمرے کی ٹریننگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کس حد تک ہو رہی ہے دیگر جتنے بھی انتظامات ہیں اس کے والے سے وفاقل مدارس العربیہ پاکستان کے میڈیا کوارڈینیٹر مولانا طلعہ رمانی صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے مولانا طلعہ رمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ مجھے تھوڑا سا ہی بتائیے گا کہ وفاقل مدارس العربیہ پاکستان کے امتعانات بلکل سر پہ آ گئے ہیں طلبہ تیاری کر رہے ہیں ان کو آپ نے بقاعدہ سے روڈ میپ دے دیا ہے کہ کس دن امتعانات شروع ہوں گے اور کس دن ختم ہوں گے تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ امتعانات ملک بھر میں کب شروع ہوں گے اور پورے ملک میں ایک ساتھ امتعانات ہوں گے اور کب سے کب تک جاری رہیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی عظمت بھائی آت با شکریہ آپ کا اور آپ کے میڈیئر نیچور کا تو آپ نے جو ہے وہ سوال کیا ہے کہ جی اس سال جو ہے امتعان کب سے شروع ہو رہے ہیں تو یہ میرس کرتا چلوں گے سالانہ امتعانات بلکل مدارس العربیہ پاکستان کے تحج جو شروع ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ تیس جنوری سے شروع ہوں گے اور ختم ہوں گے پانچ فروری کو یہ میرا خیال ہے شاید پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ امتعانات جو ہیں وہ ہمارے ہفتے کے بجائے ویسے کیونکہ اس سے پہلے مومن ایسا ہوتا رہا کہ مطلب ہفتے کے دن شروع ہوتا اور چھے پرچے ہوتے ہیں اور جمعیرات وہ ختم ہوتا لیکن یہ انتخابات کی جو ملک میں آنے والے انتخابات ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وفاق المدارس کی جو مجلس سے عاملہ ہے اس نے اور امتعانی کمیٹی نے تیہ کیا اور دس دن پہلے جو ہے جو ہمارے سالانہ امتعان کی تاریخ تھی اس سے دس روز قبل یہ تاریخ تیہ کی گئی ہے تو انشاءاللہ یہ امتعانات ہمارے شروع ہوں گے تیس جنوری سے اور بروز منگل اور انشاءاللہ پانچ فروری بروز پیر کو جو ہے یہ ان کا اختتام ہوگا دوسرا آپ نے اس میں یہ پوچھا عزمت بھائی کے اس میں ہمارے امتعانی مراکس کیا ہوں گے تو میں یہ ارز کرتا چلوں کہ ہمارے جو اس وقت پورے پاکستان میں جو جو ہمارے سینٹر ہیں جو طلبہ کے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ ہے آٹھ سو اٹھاون آٹھ سو اٹھاون ہیں گدشتہ سال کی بنسبت اس جو بنین کے جو طلبہ کے سینٹرز ہیں اس میں چورانوے سینٹرز کا جو ہے ہمارے اضافہ ہوا ہے جبکہ بنات کے جو ہیں جو طالبات کے ہماری سینٹر ہیں وہ ہیں دو ہزار تین سو انچاس تو اس میں بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ہے دو سو پینسٹھ تو مجموعی طور پہ جو ہمارے پورے پاکستان میں جو جتنے مراکز امتحان ہوں گے وہ تین ہزار دو سو ساتھ ہیں اور جس میں جو اضافہ ہے جو کہ ایک بہت بڑا ایک ریکارڈ ہے وہ ہے تین سو انسٹھ تین سو انسٹھ جو ہے وہ سینٹرز جو ہیں ان کا اضافہ اضافہ ہو رہا ہے اب آپ نے اس میں میں یہاں پر یہ ارس کرتا چلوں کہ جہاں اتنے جو سینٹرز ہیں ان سینٹرز میں جو ہمارے یہاں جو نگران عملہ ہے ان کی تعداد جو ہے وہ اٹھارہ ہزار نو سو اکتر ہے اور یہ گدشتہ سال کی نسبت جو اس میں ان نگران عملے میں جو اضافہ ہوا ہے گدشتہ جو سال ہیں وہ سولہ ہزار کچھ تھے جو اس سال ہماری اضافہ اس میں ہیں نگران عملے میں وہ ہیں دو ہزار چھ سو بیاسی جی بہت شکریہ سر اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ کل کتنے درجات بنتے ہیں مطلب اگر شعبہ کتب کی بات کریں اور ساتھ میں حفظ کی بات کریں پھر شعبہ کتب کے بھی مزید ڈپلومہ کورسز جو ہیں دو سال کا درسات وغیرہ یہ سارے ٹوٹل کتنے شعبہ جات کتنے درجے کتنے بنتے ہیں جن کے امتحانات ہوں گے یعنی کہ کلاسز عام فارم بات کریں جو لوگ سمجھیں تو کتنی کلاسز کا یہ امتحانات ہوگا جی حضرت بھائی آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ ہمارے ہاں کتنے درجات کے کتنے طلب و طالبات جو امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں اس سوالے سے میں یہ ارش کرتا چلوں کہ بیسے ہمارے ہاں مجموعی جو درجات ہیں ان کی تعداد تو چوبیس بنتی ہے اور جس میں بنین کا ان کے جو ہے وہ درجات ہیں اور اسی طرح بنات کے ہیں پھر اسی رشعبہ تحفیظ ہے اسی طرح ہمارا دو سالہ شاٹ ڈیپلومہ کورس ہے جس کو دراست دینیاں کہتے ہیں جو بنین اور بنات دونوں کے لیے ہیں وہ بھی ہیں اسی طرح تجوید ہیں تجوید دلحفاظ اور تجوید دلعلماء کے جو ہے سیکشن تو یہ ہمارے جو درجات ہیں جس میں ہمارے جو ہے امتحانات ہوں گے انشاءاللہ اور اسی طرح میں یہ بھی ارز کرتا ہوں گے یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے قدیم فاضلات کا جو اس سے پہلے جو قدیم فاضلات کا جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے تو وہ پھر وفاق نے جو ہے وہ اس کو گزشتہ سال آخری وہ کیا تھا تو اس سال جو ہے وہ ایک سال کا اور اضافہ کیا گیا ہے تو بارال اس طرح مجموعی طور پر جو ہے وہ ہمارے یہ اس سال جو ہے چوبیس درجات جو ہیں اس میں ہوں گے اچھا اب اس میں کتنے جو ہے امتحان شرکہ ہیں تو مجموعی طور پر جو ہمارے شرکہ امتحان کی اس دفعہ تعداد ہے بہت بڑی الحمدللہ تعداد کا اس میں اضافہ ہوا ہے اس سال ہماری مجموعی تعداد ہے پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار چھے سو نواسی اور گزشتہ سال کی نسبت جو یہ اس مجموعی تعداد میں ہمارا اضافہ ہے وہ ہے چھاسٹھ ہزار ستاون کا جو ہے یہ اتنی بڑی تعداد میں یہ ہے یہاں پر میں یہ ارز کرتا چلوں کہ پہلی مرتبہ جو ہمارا سانویہ خاصہ کا جو ہمارا سانویہ خاصہ جس کو ہم رابیہ کہتے ہیں وہ ہوتا تھا اس سال جرجہ سالیسہ کا بھی اس میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی سانویہ خاصہ سال اول کا جو ہے وہ اس میں سال اضافہ ہے تو یہ ہماری اس سال کی جو ہے وہ طلبہ اور طالبات کی تعداد ہے جی بہت شکریہ اچھا اس کے ساتھ طلعہ رحمانی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ دو سالہ جو کورس ہے درسات کا اس میں دس ہزار سے زائد آپ نے تعداد بتائی ہے اور تجویز میں بھی آپ نے بتایا کہ اتنے علماء جو تجویز پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کو مزید تلفز بہتر بنانے کے لیے اسی طرح حفاظ کے والے سے بھی آپ نے بتایا تو تھوڑا سا ہی بتائیں کہ کل پاکستان میں اس سال کتنے طلبہ جو ہیں انہوں نے قرآن کریم اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے اور یہ تعداد جو ہے پچھلے سال کتنی تھی اور اس سال اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جی عظمت فائی آپ نے جو حفظ قرآن کے حوالے سے جو یہ سوال کیا ہے تو میں یہاں پر یہ ارز کرتا چلوں کہ الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال اس میں جو ہے ہمارے جس طرح دیگر درجات میں اضافہ ہو رہے ہیں شعبہ تحفیز میں جو ہے جو سب سے زیادہ خیر و برکت کا ایک بڑا ذریعہ ہے تو اس سال یہ جو ہے بہت بڑا ایک ریکارڈ قائم ہونے جا رہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہے جو ہم ایک لاکھ کو کر رہے ہیں ہماری جو شعبہ تحفیز کی جو تعداد ہے جو اس سال جو حفاظ اور حافظات تو ان کا میں ارز کرتا چلوں کہ حفاظ جو ہیں اس میں ان کی تعداد ہے چوراسی ہزار آٹھ سو اٹھائیس اس میں گزشتہ سال کی منسبت اس میں جو اضافہ ہوئے وہ تین ہزار ایک سو چھاسٹھ کا ہوئے جبکہ حافظات کی تعداد ہیں سترہ ہزار دس اس میں گزشتہ سال کی نسبت آٹھ سو چار سو آٹھ معذرت چار سو آٹھ کا اضافہ ہوا ہے اب مجموعی تعداد جو حفاظ اور حافظات کی ہے وہ ہے ایک لاکھ ایک ہزار آٹھ سو اٹھائیس یہ ہماری جو ہے اس سال یہ تعداد ہے اور مجموعی جو اس میں اضافہ ہے جو حفاظ اور حافظات میں وہ ہے تین ہزار پانچ سو چوہتر اچھا میں یہاں پر یہ ارز کرتا چلوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ جو ہیں وہ الحمدللہ پاکستان اور خصوصاً وفاق المدارس العربی پاکستان کے اس نیٹورک اس تعلیمی بوٹس کے تحت جو ہے یہ ہو رہے ہوتے ہیں اور تقریباً میں رخالے دس گیارہ سال قبل جو ہے سعودی عرب نے جو ہے وہ وفاق المدارس العربی پاکستان کو اس پر ایک ایوارڈ بھی دیا تھا جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک اعزاز ہے تو اس سال الحمدللہ یہ تعداد جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں امتحان دے گی اور جس کی جو تعداد ہے وہ ہے ایک لاکھ ایک ہزار آٹھ سو ارتس جو ہے وہ حفاظ جو ہے انشاءاللہ امتحان دیں گے اچھا میں یہاں پر یہ ارز کرتے چلوں کہ حفاظ کے جو امتحان ہیں حفاظ اور حفاظ کے جو وہ بھی ہماری سنٹروں کے نظام کے ترتیب پر ہوتے ہیں اور وہ امتحان انشاءاللہ بائیس جو جنوری ہے بائیس جنوری سے وہ شروع ہو رہے ہیں بائیس جنوری سے لے کر انتیس جنوری تک یہ ہوں گے جی مولا تعالی رمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ناظرین کو آپ نے بتایا کہ اس سال وفاقل مدارس الربیہ پاکستان ملک بر میں امتحانات کا آغاز کرنے جا رہا ہے اور ناظرین ہم آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ وفاقل مدارس الربیہ پاکستان پاکستان کے دینی مدارس کا واحد بورڈ ہے جو بیق وقت پاکستان میں پورے بھر میں پورے ملک بھر میں ایک ساتھ امتحانات کا آغاز کرتا ہے پھر بہت ہی کم وقت میں یعنی کہ پورے پاکستان میں ایسا عزاز دینی حلقوں میں بھی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اثری تعلیمی داروں میں بھی کسی کو نہیں ہے کہ اتنی کم وقت میں یعنی کہ لگ بگ ایک مہینے کے اندر اندر ان طلبہ کے ریزلٹ آ جاتے ہیں اور طلبہ ان ریزلٹ کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہ عزاز بھی وفاقل مدارس الربیہ پاکستان کے پاس ہے کہ ریزلٹ آنے کے بعد پھر یہ زمنی امتحانات کا یعنی کہ سپلیمنٹری امتحانات کا اعلان بھی کرتا ہے پھر اگلے سال تعلیمی سال شروع ہونے کے ساتھ ہی یعنی کہ دینی مدارس میں جو نیا تعلیمی سال ہے جب یہ تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو شوال میں ہی سپلیمنٹری امتحانات یعنی کہ زمنی امتحانات کا انعقاد بھی ہوتا ہے پھر اس کے بعد فوراں ان کے ریزلٹ بھی آ جاتے ہیں یعنی کہ ایک تعلیم علم کا سال ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اور وہ سپلیمنٹری اور زمنی امتحانات کے ذریعے بھی اپنے اقزام کو امپروف کر لیتا ہے یا کوئی پیپر اگر رہ جائیں تو وہ اس کو بھی پیپر دینے کے بعد اگلے درچے میں جا سکتا ہے یہ عزاز بھی وفاقل مدارس العربیہ پاکستان کے پاس ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ دینی مدارس کا سب سے بڑا یہ بورڈ ہے جو امتحانات لیتا ہے اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحانات جو ہیں وہ مدارس میں اور زیادہ تر مساجد کے اندر منعقد کیے جاتے ہیں اور صبح میں یہ امتحانات ہوتے ہیں اور کسی قسم کا پورے پاکستان میں آج تک شاید اکا دکا کوئی ایک ریر واقعہ ہے لیکن اس کی بھی شاید میرے خیال میں کوئی تصدیق نہیں ہو سکی اور یہ امتحانات جو ہیں منعقد ہوتے ہیں شفاف طریقے کار کے تحت اور نقل کا رجحان وہ بلکل زیرو پرشنٹ بھی نہیں ہے بلکل شفاف طریقے سے ہوتے ہیں اور کوئی شکایت نہیں آتی کراچی میں بھی وہی پیپر ہوگا اور گلگت میں بھی وہی پیپر ہوگا اور اسی ٹائم پہ ہوگا جس ٹائم پہ کراچی میں پیپر ہو رہا ہوگا اور اسی ٹائم پہ خوددار بلچستان اور کشمیر میں بھی ہو رہا ہوگا تو پورے پاکستان میں ایک ساتھ یہ پیپر ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ان کے ریزیلٹ آتے ہیں کسی قسم کی کوئی اس میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی جیسے کہ دیگر بورڈز میں ہم دیکھتے ہیں آپ کا اس حوالے سے کیا تجربہ ہے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بھی کسی درجہ کا امتحان دے رہے ہیں آپ کے تجربات کیا ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اس بارے میں بتائیے گا اسی کے ساتھ اپنے محضبان عظمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد